ملکی سیاست نو مئی کو جی ایچ کیو پر حملہ جناح ہاؤس پر یلغار اور ملک بھر میں نجی سرکاری اور عسکری تنصیبات کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں ہزاروں بلوائی انہیں اکسانے والے اور سہولتکار قانون کی گرفت میں ہیں آج وزیراعظم کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا جس میں تیپ آیا کہ سیویلین املاق پر حملوں میں ملوث ملزمان کے خلاف مقدمات انصداد دشتگردی اور عسکری تنصیبات پر حملہ آوروں کے خلاف مقدمات فوجی عدالتوں میں چلیں گے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ سلسلے میں کوئی نئی خصوصی عدالتیں قائم نہیں کی جا رہی بلکہ پہلے سے قانون اور عدالتیں دونوں موجود ہیں جہاں یہ مقدمات چلیں گے تاہم ان عدالتوں کی سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جا سکے گی ان چیزوں کے اوپر ظاہر ہے کہ کچھ سب سے پہلے چیمین تحریک انصاف عمران خان جو ہیں ان کے تعفیزات ہیں ان کورٹس کے حوالے سے ان کورٹس کے اوپر اور یہ اپیل دائر کی جا سکے گی یا ریٹ پیٹیشن ہوگی کس طرح سے معاملہ ہوگا یہ بھی ذرا ہم جانیں گے آج کے پروگرام میں کیونکہ اس کے اوپر کافی باتیں کی جا رہی ہیں آج کے گیس پینل کا آپ سے تعرف کرواتا چلو پروگرام میں آج کے پاکستان پیپرز پارٹی کی ترجمانی کریں گے اخون زادہ چٹان صاحب بہت شکریہ آپ کا اور ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل جناب گوھر خان بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سابق سفارتکار اور تجزیہ کار جناب جمیل احمد خان صاحب بھی آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تینوں کا بہت شکریہ گوھر خان صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں کیوں تحفظات ہیں کیا تحفظات ہیں خان صاحب کے ان کوٹس کے حوالے سے اور پھر دوسرا میرا سوال یہ بھی اس میں ذرا ایٹ کر لیجے گا کہ ان کی جو سزائیں ہیں ان کے خلاف سیول کوٹس کے اندر ہائی کوٹ کے اندر سپریم کوٹ کے اندر اپیلیں دائر کی جا سکیں گی یا ریٹ پیٹیشن ہوگی تو ان میں فرق کیا ہے کیونکہ اس کے پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک بکوئے کا تعلق ہے وہ جو گراو جلاب ہوا ہے جو نقصان ہوا ہے اس پر تو پورے ملک نے غم غصے کا احسار کیا اور سب نے اس کو کنڈوم کیا ہوا ہے خان صاحب نے بھی کیا پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے کوئی ایسا نہیں ہے پاکستانی جس نے نہیں کنڈوم کیا لیکن اگر وہ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیولین کبھی ملٹری ٹرائل کرے یہ خان صاحب کا بیسی قیشو نہیں ہے بلکہ یہ تو ہر مہم پر وطن پاکستانی کا ہونا چاہیے یہ ہمارا آئین کا تقاضی ہے جو بھی کوئی کاروائی کسی کے خلاف کچھا ہے اس کے جرم کتنا ہی ہے نسکیو نہ ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق اس کے خلاف پروسیڈ کیا جائے جہاں تک ملٹری کورس کا تعلق ہے تو آرٹیکل ٹو پورٹی پائپ جو انوک کیا گیا ہے پنجاب میں اور کے پی کے میں اور اسلامباد میں اور آرم فورسز کو بلایا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ میں ضرور اس کا تذکر کروں کہ ملٹری کورس کا سیولین کا ٹرائل کرنے کا کوئی کنسپ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے ہمارے کنسٹیوشن میں بھی کہیں ایسا کنسپ نہیں ہے یہی ریزن ہے کہ جب نائنٹیز میں بھی ملٹری کورس بنے آئین میں ترمیم کر کے کیا گیا اور اسی طرح جب آہ دو ہزار چودہ لیٹسٹ ایکسامپل یہ یہ ہمارے پاس دو ہزار چودہ میں بھی ہوئے تو دو ہزار پندرہ سے پانچ جنوری چہی جنوری دو ہزار پندرہ سے ساتھ چھلی جنوری دو ہزار سترہ تک دو ساتھ کے لیے ملٹری کورس بنے اور ملٹری کورس کے لیے جو پیرامیٹر سے اس کو یہی ضروری تھا آئین میں ترمیم کی جائے تو آرٹیکل ون سیمنٹی پائر میں ترمیم کی گئی اس میں پروائز او ایڈ کیا گیا اور دو سال کے لیے ملٹری کورس کو لایا گیا اس میں پھر دو سال مزید ایکسٹنشن دی گئی دو ہزار سترہ میں اور دو ہزار انیس میں وہ ختم ہو گیا اب اس میں دو چیز ہیں اس وقت جو ملٹری آرمی ایکٹ ہے نائنٹین کیوٹی دو کا اس میں دو پرویجن ڈالے گئے کہ وہ سیویلین جو کسی نون ٹیرررسٹ ارگنائزیشن کا ممبر ہے وہ دو ریکوائرمنٹ ضرور ریکوائیٹ پروائیڈ کی بھی تھی ایک ہے کہ وہ پرسن جو کا ملٹری ٹرائل ہو وہ ضرور نون ٹیرررسٹ ارگنائزیشن کا جو بین ہوا اس کا ممبر ہو اور اس ارگنے بندے نے اس پرسن نے ملٹری پاکستان کے خلاف وار کرتے ہوئے گن اٹھایا ہو ان در گراؤنڈ اپ ریلیجن اور سیکٹ یعنی وہ مسلح ہو مسلح بھی ہو مسلح بھی ہو مسلح بھی ہو اور اس نے جنگ کے لیے اتروار اٹھایا اور ان دو گراؤنڈ دے مذہب کی بنیاد پہ یا فرقیق کی بنیاد پہ اور اسی کو سپریم کورٹ نے لیمیٹڈ کر لے اب یہ جو کیسز تھے سپریم کورٹ نے کہا چونکہ آئین میں ترمیم ہو گئی ہے آئین کی ترمیم کو ہم ٹچ نہیں کرتے البتہ اگر غلط ہو تو وہ لوگ ٹرائی کر سکتے ہے اس میں اپیل نہیں وہ ریٹ پیٹیشن آپ فائل کر سکتے اور آپ ہائی کورٹ میں دیکھ سکتے دیکھیں ہمارے پاس ٹرریریزم کوٹ موجود ہے انٹر ٹرریریزم کوٹ موجود ہے کریمن اللہ میں اور پھر موجود ہے اس میں کوئی ملٹری کوٹس کی ضرورت نہیں تو جہاں تک ملٹری کوٹس کا تعلق ہے ملٹری کوٹس نہیں ہو سکتے اور اگر کوئی بھی اس جرم میں انوال ہے کسی نے کوئی بھی انسٹالیشن آہ تباہ کیے اس نے نقصان پہنچائے چاہے وہ سیویلین کا ہو یا آہ گورن گورنمنٹ کا ہو تو اس کے خلاف کروائی ابھی اس کی ہونی چاہیے لیکن آہین اور قانون کی مطابق ہونی چاہیے اور پہلے ٹرانسپیرنٹ آہ انکوائری ہونے چاہیے اب یہ دیکھو جس اس کا بار بار سکر آ رہا ہے اپنے ٹائم لائن کے مطابق یہ سارے لوگ وہاں پہنچے پائی پیٹی وان کو اور سیون پیٹی پائی کوئی چلے گئے کوئی لوگ تو آریسٹ ہونا چاہیے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹرانسپیرنسی ہو اور پبلک ہیرنگ آہ ہونی چاہیے دین اس کے بعد اور یہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ پہلے مقدمات کو دیکھیں پہلے تفتیش اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے کہ یہ آہ سویل کوٹس کے اندر یہ معاملات چلنے چاہیے یا آہ ملٹری کوٹس کے اندر یہ ہم یہی کہہ رہے ہیں دیکھیں مقصد یہ کہ سیول کوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے سیویلین کوٹس مطلب اس میں کریمینل بھی اور سیول ٹرائل کریدی ہوتا ہے سیول کوٹس کا مطلب ہے کہ جہاں کریمینل ٹرائل چلتے ہیں سشن ججز چلاتے ہیں یا ایون ٹیریرزم کی کوٹ میں اگر آپ چلاتے ہیں تو ٹیریرزم کی کوٹ میں چلوائیں لیکن وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو جس کے اوپر آپ انڈائیٹ کرتے ہیں اس کو اپنے ڈائیٹ کا فتح ہو بتا ہو کہ اس طریقے سے چلنا یہی آئین اور قانون کی بالہ دستی ہے کہ اگر کوئی مجرم بھی آپ کے سامنے آتا ہے تو اس مجرم کو اسی طریقے ادرویس تو ڈیو پراسس سامنے ریجوز نہیں کر سکتے کسی کو یہ تو پھر ان لوگوں کو آپ کا جوڈیشن کلنگ میں بھی اگر آپ کریں تو اتنا جوڈیشن کلنگ میں ان کو ماریں آپ کہیں جی میرے پاس آڈیو موجود ہے ویڈیو موجود ہے and that's it you help تاکہ ان لوگوں کو اس پراسس سے گزارنا بھی آئین کا تقاضی ہے اور ہم نے ایک سیولائز قوم کی حصیت سے یہ بالکل ایک چیز ضرور ہے بہت پڑ گیا کاروائی ہونے چاہیے لیکن آئین اور قانون کے مطابق ٹھیک اخونزادہ صاحب اب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے ماضی میں آپ سیاستدانوں نے مخالفت کیا ہمیشہ ملیٹری کورٹس کی خصوصی عدالتوں کی اور اس مرتبہ سب یکجہ ہیں سب اس کے حامی ہیں اس کے فیور میں ہیں کیا کہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو آج بھی ملیٹری کورٹس کے خلافے غیر معمولی حالات میں پھر غیر معمولی پیس میں کرنے پڑے ہیں اگر ایک ادارے کا سربراہ فریق بن جائے اور ایک ون من شو بن جائے جو وہ ایک ایسے مجرم کو کہتا ہے جنہوں نے جنہ کے گھر کو جلایا جنہوں نے کرنل شرخان جیسے بہادر کی مجسمی کو جلایا جنہوں نے میجر عزیز بٹی کی مجسمی کو جلایا جنہوں نے ام ام عالم کے مجسمی کو جلایا ایسی مجرم کو دیکھے اور اس کو کہتے ہیں کہ مجھے بہت کچھ ہی ہوئی اور آپ آج میرے مہمانے اور آپ جا کے پر ساؤس میں آرام کرے آپ کے ساتھ آپ کے رشتہ دار ملے اپنے دوستوں کے ساتھ گپے کرے اور کر میں آپ کی لیے ہر بار پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی پہ کسی کو کوئی ایک زمانت کے لیے جاتے ہیں تو اس کو جس صاحبان خود سے کہتے ہیں کہ بھئی ایک زمانت کیوں آپ کو جو یاد ہے اس میں بھی ہم آپ کو زمانت دے رہے ہیں آپ جس کی لیے آئے ہیں اس کی لیے بھی آپ کا زمانت ہوا اور اگر آئندہ کیلئے آپ کوئی غلطی کری تو اس کی لیے بھی آپ کو ابھی سے ہم زمانت دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اس تاریخ پک ہاتھ نہیں لگائے گا اور یہ ڈیٹ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور اس کو ایکسین کریں گے آپ کی باتوں سے تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو توقع نہیں ہے سیویل کورٹ سے عدالتوں سے انصاف کی اور اس لیے آپ اس وقت ساتھ دینا ہے یا حامی بھرنا ہے یا اس کے ساتھ ہے دیکھیں جی ہم برپور اس سیویلین کورٹوں میں ہم نے ایک سال سے دیکھ لیا کہ پیٹی آئی کے لیے آئین کو دوبارہ لکھا گیا جس طریق سے ان لوگوں کو زمانہ دیتا ہے کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا جناکہ گر کے جلانے پر ایک سو موتو نوکس نہیں لینا چاہیے تھا کیا ہمارے شورت حدثات کے مجاسموں کو تصدیر پر سو موتو ایک سو موتو نوکس نہیں لینا چاہیے تھا جس چیز پر جس مجرم پر انہوں نے سو موتو لینا تھا اسی لئے تو وہ انہوں نے اپنا کرسی خالی نہیں چھوڑا باقی تو اپنے کرسی پر بٹھائے باقی تو جتنے بھی بیررکے وہ سارے توڑ دی اس کے محبت میں اور اس کے شان میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں ہمارے عدالتوں کے پیسلے ہمارے عدالتوں کے سیاست شامل ہیں عمران خان صاحب نے پہلے بار جب بہت اوہین عدالت کرتے پچیس مئی کو دی چوک میں دی چوک آپ کا پوائنٹ آ گیا میں اس چیز کو جمیل احمد خان صاحب کی طرف صاحب کی طرف رکھتا ہوں اگر اس چیز کو چلا تھے آج یہ حالات ہمیں نہیں دیکھنا پڑ آپ کی یہ سپیشلائیسٹ ایریا میں نہیں آتی یہ چیزیں لیکن پھر بھی بحثیت تجزیہکار اس موف کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک خان صاحب ان کے شدید تحفظات ہیں اور یہاں پہ ان کو انصاف ملنے کی امید نہیں ہے جی بالکل یہ جو اس وقت ملٹری کورٹ کی باتی ہے اس کا ایک تناظر ہے دراصل ہو یہ رہا ہے کہ جتنے ہمارے اداریں ہیں وہ پولرائز ہو گئے ہیں ہمارے آئین اور قانون کی پاسداری ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس کو انٹرپریٹ گن کو کرنا چاہیے ان کی طرف سے ہی تحصر صحیح نہیں مل رہا ہے ابھی ہمارے باقی ساتھیوں نے ذکر کیا جس انداز میں الفاظ اور کلمات کورٹ میں ادا کیے جاتے ہیں اس سے پہلے وہ باتیں نہیں سنی گئی ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ عوام الناس کو ایک تاثر جاتا ہے گو کہ ایپیکس کورٹ کی ظاہر ہے اپنی اس معاملے میں ایک پروسیڈنگز ہیں آئین اور قانون کے مطابق وہ پروسیڈ کرتے ہیں لیکن جو آپٹکس ہیں وہ صحیح نہیں جا رہے ہیں یعنی کہ جو تاثر ہے وہ صحیح نہیں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ابھی گفتگو ہو رہی ہے اس میں کچھ بزن اور کچھ جان پڑنا شروع ہو گئی ہے اب رہا سوال ملٹری کورٹ کا ملٹری کورٹ جو ہمارے ملٹری کے انسٹالیشن ہیں ویسے تو ہمارے بڑے موزز پینلیسٹ ہیں جن کا کتالوں کی لیگل پیٹرنیٹس ہے تو وہ اس پارے پہ روشنی ڈال چکے ہیں لیکن ایم پی ایمل میں اگر مجھے یاد ہے تھوڑا بہت تو اس کے مطابق ایم پی ایمل کا مطلب مینوول اف پانکستان ملٹری لاو اس کے مطابق اور ای آر آر آرمی رولز ان ریگولیشن آر آر آئی آرمی انسٹرکشن جس طرح ہمارے ہاں سی آر پی سی ہوتی ہے اور سی آر ای سی پی سی ہوتی ہے اور جس طرح ہمارے ہاں پینل کورٹ ہوتا ہے اسی طرح وہاں پینل کورٹ تو خیر وہی ہے لیکن اس کے علاوہ جو طریقہ کار ہے وہ ان کے مختلف کتابوں میں دیا وایا ہے ملٹری کے تو اس کے مطابق کرتے ہیں اب رہا سوال کے کیونکہ کوئی نئی کورٹ کا تو پیڑن گورمنٹ نے آرڈر دیا نہیں ہے تو سوال بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملٹری انسٹالیشنز بغیرہ پہ حملے کیے جائیں اور اس کے جس نے بھی کیے جیسے بھی ہوئے حالانکہ آج کے بہت زیادہ ٹیکنیکل دنیا میں تو جیو فینسنگ بھی ہوتی ہے پوٹیج بھی ہوتی ہے نادرہ سے فوراً چہرے بھی شنافت ہو جاتے ہیں اس لیے آج کل یہ بچنا بہت مشکل ہے اس سے پہلی یہ ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں جس سے کہتے ہیں کہ انسان کے ذہن کا پتہ پڑ جائے جس کو منظریہ کہتے ہیں میرا قیل ہے کانون کے زبان میں تو وہ بھی جب آ جائے ویڈیو فوٹنگ پر یہ بالکل ظاہر طور پر کہا جائے کہ آؤ آؤ چلو چلو فلانی جگہ پر چلو اور کور کمانڈر گھر پر چلو تو اس قسم کی باتیں اور پھر پارٹی کے سربراہ جو ظاہر ہے ہمارے لیے سارے پارٹی کے سربراہان مقدم ہیں اور پی ٹی آئی یقینن ایک مقبول پارٹی ہے اور تو ہمیں تو ایک آس اور امید ہوئی تھی اس ملک اور قوم کو ایک تیسری پارٹی آئی ہے جو کہ کچھ نیا کر کے رکھ لائے گی لیکن نہ پرانوں نے کچھ کیا نہ تیسری پارٹی نے کوئی اتنی افادیت اور اتنی اہمیت والی کوئی بات کی کہ ایک عام آدمی کے زندگی پر اس کا بہت اچھا اثر پڑتا کوئی انڈسٹلائیزیشن ہوتی کوئی کرزیں ہمارے جو ادا کرنیے جاتے کچھ دوستوں کے لیے جو آنے کے باہر سے سب کھڑے ہوتے کھڑے ہوتے گوھر صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور جہاں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز موجود ہیں ویس میں امریکہ میں یورپ میں وہ وہاں پہ اس حوالے سے مظاہرے بھی کر رہے ہیں اور ان کی حکومتوں کو بھی اپروچ کر رہے ہیں لیکن سادہ سی بات ہے کہ جب کیاپٹل ہل میں امریکہ میں حملہ ہوا تو وہاں پر باقاعدہ لوگوں کو پکڑا گیا ان کو سزائی دی گئی برطانیہ میں حالات خراب ہوئے فسادات ہوئے تو وہاں پر بھی سزائی دی گئی تو پاکستان میں بھی یہ حالات جو ہیں یہ غیر معمولی ہیں یہاں پر کیوں چھوڑا جا سکتا ہے کسی کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے جا سکتا ہے اور نہیں چھوڑنا چاہیے اس طرح اس کے تو دو رائے ہائی نہیں میں صرف یہ آرس کروں کہ دیکھیں اس کو آپ پارٹی کو آئیسولیٹ نہیں کرتے آپ پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کرتے جس طرح آپ زیادہ چکانسہ میں فرمایا آپ بی بی کی شہادت کے بعد دیکھیں کتنا بڑا نمسان ہوا ہے میں ایک کمپنی کو ریپریزنٹ کر رہا تھا جناب کو اگر آپ ان کے دیکھیں کہ آپ بینکرپٹ کیوں ہوئے تو ایک بی بی شہادت ہے کہ اس کے بعد ان کا جتان ہوا جتنے کنٹینرز جلائے گئے دیکھیں آج کل تو ایسا ہو جاتا ہے کسی کی گھر میں بھی کوئی پورتی بھی ہو جائے وہ بھی اپنے میت کو لاکر بھی ہائی وے پہ رکھ لیتا ہے اور اس وقت تک اٹھاتا نہیں ہے جب تک آپ پہ پیار اور وہ بھی غلط پیار درج نہ کرو یہ ایگریشن ہے اس تو سٹا آپ اس کی کوئی بھی مثال اٹھا لے آپ دیکھیں وہ جو سیاپورٹ میں ہوا تھا جس بندوں کو لوگوں نے کٹھا کر کے مارا کہ اس نے توریم کی ہے اب مردان مالے ایش اٹھاتے ہوئے تو یہ تو زیادہ ہو رہے ہیں میرا کہنے کا مطلب ہے جس طرح آپ کو کہہ رہے ہیں سکس جنوری کی پہلی کمیٹی بنی کانگریس نے کمیٹی بنائی کمیٹی میں سارے شامل تھے ریپابلیکن ڈیموکریٹ سے کٹے آئے اور اس میں تقریباً پائیو ہنڈرڈ لوگ ابھی سو پار آسولیٹ ہو گئے سب سب کون نے چونچن کی دیکھا کہ یہ اس کی یہ اس کی ایویڈنس ہے ہمارے پاس اس نے یہ جرب کیا اور اس نے ان کو سزائے ملی اس میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کون لوگ تھے جو پیسپل پروٹیسٹ ہے کیونکہ آئین قانون کی مطابق پروٹیسٹ کرنا آپ کا آئین ہی حق ہے یہ آرٹیکل مینٹین کا حق ہے یہ فریڈم اپ ایکسپریشن میں آتا ہے لیکن فریڈم اپ ایکسپریشن یہ ہرگز نہیں کہ آپ جا کے کسی کی سیورین کی چنگچی چلا ہے اب اس کی موٹر سائیکل چلا ہے ایسا نہیں اور دیکھو پی ٹی آئی کا تعلق ہے اور ہم سب نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ بڑے جلسے ہوئے اور سارے جلسوں میں آپ ان کو دیکھیں بچے فاملیز بورے سب لوگ آئی ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دیکھیں اتنے جلسوں آج تک کسی نے کوئی گملہ توڑا ہے اگر یہ لوگ آئے ہیں اور اس میں کچھ مشتہل ہوئے تو اس کی پیچھے ایک پورا گراؤن تھا اس کی وجہ سے کوئی ریزن وہ مشتہل ہوئے اب ان میں سے یہ ضرور دیکھیں کیا وہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے یا کوئی اور لوگ تھے جو بھی وہ لوگ تھے ان کے پاس کوئی امیونٹی نہیں ہے قانون کے مطابق طلبائی ان کو قرار واقعی سزا دی جائے جو بھی لوگ اس میں ملویس ہیں جی اکھونزالہ صاحب اب یہ بات کی جاتی ہے کہ محترمہ کی شہادت کے بعد اکرانز تا کنٹری ہم نے دیکھا کہ حالات خراب ہوئے اور اس میں عربوں کی جو ہے وہ انفرسٹریکچر تباہ ہوا لیکن ایک بنیادی فرق ضرور تھا کہ وہاں پر کبھی جو ہے وہ عملاق یہ ہماری عسکری عملاق جو ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچایا گیا بلکہ الٹا پاکستان کھپے کا نعرہ لگا یہ جو فرق کہا جاتا ہے اس میں اس میں آپ کیا فرق کہتے ہیں کیا اس کے بعد وہ جو نقصانات ہوئے تھے ان کا کوئی ازالہ ہوا تھا دیکھے جی بی بی کے شہادت کے دوکوس ہوا تھا تو کبھی کسی نے جیسکیوں پہ حملہ نہیں کیا کسی نے کوٹ کمانڈر کے حملہ نہیں کیا کسی نے جہادوں کو نہیں جلایا کسی نے شوہدہ کی تسویروں کا توفیل دے کیا اور پوراں زرداری کامنے پاکستان سبتے کا نعرہ لگایا لیکن آپ مجھے بتائے جب ابھی یہ دوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیٹی آئی نے کا مزمت کیا امران خان صاحب نے مزمت کیا نو مائی کو یہ واقعہ ہوا تھا اس کے باوجود کی سپریم کوپ میں امران خان صاحب اپنا درخواست لے کے گئے تھے مجھے مزمت نہیں کیا بلکہ دوبارہ ہائی کوپ میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ مجھے دوبارہ گریبتار کیا تو یہ دوبارہ اس طرح ہوگا جس طرح کے نو مائی کو ہوا ہے پھر انہوں نے اس تاریخ کو جا کے کہیں اگر مگر ساتھ ملا کے وہ تو اگر مگر کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بیان دیا میں بلکل ہر ساتھ کے اس بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ بیگناہوں کو سزا نہیں ہونا چاہیے بیگناہوں کو گریبتار نہیں کرنا چاہیے لیکن میں ایک بات اس میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں جو اضافہ کرنا چاہتا ہوں اگر خودی جشہ جیسے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے اگر ان کو ماتی دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو چھوڑنا چاہیے پورا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اور اسی کے اوپر ہم آگے بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سفریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں جمیل احمد خان صاحب اگر نو مئی کو جو کچھ بھی ہوا اس کے فوری بعد جو پارٹی کی طرف سے ریاکشن آتا وہ اس کے اوپر تنقید کرتی اس کو ڈسون کرتی اس کی مضمت کی جاتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج حالات اتنے مشکل نہیں ہوتے خود خان صاحب کے لیے خود پی ٹی آئی کے لیے جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں طریقہ کار پھر تھوڑا سا سکتا ہے کہ مختلف ہوتا ہے جو اس وقت پردکڑ ہو رہی ہے تھوڑی بہت اس میں کوئی کمی آ جاتی لیکن میں نے جس طرح پہلے آپ کو پہلے سیگمنٹ میں تذکرہ کیا کہ اب بڑے سائنٹیفک طریقے سے پنجاب پولیس بھی اور تقویمال باقی پولیس میں بھی جو فینزنگ کا طریقہ آ گیا ہے جو ان کے پاس فرنزک کا طریقہ آ گیا ہے جو ویڈیو فوٹیج کو ایک کنورٹ کرنے کا طریقہ آ گیا ہے جو کہ ایویڈنسٹری ویلیو کے طور پر پیش کر سکتے ہیں ایویڈنس ایک کے طرح کوٹ میں یہ تمام چیزی جو آگئی ہیں ان کے پاس اور اب اندازہ کریں کہ تقریباً انہوں نے دو سو سے زائد افراد کی ایک لسک دی ہے اپنا چیئرمن پی ٹی آئی کو ان کا کہ چلیں ٹھیک ہے یہ ان کا ثبوت ہے یہ ان کے نام ہیں یہ وہاں پائے گئے ہیں جو اسے فینزنگ کے مطابق ان کو آپ حوالے کرنے باقی قانون اپنا راستہ لے گا میں سمجھتا ہوں that is very fair enough because یہ چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جی آپ ہمیں لستیں اور ہم آپ کو سارے آدمی پیش کر دیں گے اور اس کو قانون کے مطابق آپ ان سے نبردازمہ ہو لیں لیکن آپ تین دن ہو گئے ہیں اس سلسلے میں کوئی بیانت سننے کو نہیں آیا کہ یہ دو سو افراد with video footage اور with geofencing اس کے proof کے ساتھ یہ آگیا ہے اب ظاہرہ سوالی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جو عمران خان نے کہا اور جو اب تک جس پر کوئی بیانت نہیں آیا لوگوں کو پیش نہیں کیا کیا اور یقینا political parties کے لیے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنے workers کو چاہے انہوں نے کوئی گناہ کیا ہو تو اس کو پیش کر دیں تو مجھے نہیں منظر آتا کہ وہ پیش ہو جائیں گے کیونکہ بائیس سو افراد کی بائیس سو افراد کی list دی جا چکی ہے evidence کے ساتھ گوھر صاحب یہ بائیس سو افراد کی جو list دی جا چکی ہے بات سر یہ کہ زبان پاک میں خان صاحب کی رہائشگاہ کی تلاشی کا معاملہ اس کے اوپر کمیشنر لاہور جو وہاں پہنچے ٹیو آرز تیہ ہوئے اور اس کے بعد ایس او پیز وغیرہ تیہ ہوئے معاملہ پھر deadlock پہ چلا گیا بائیس سو افراد کہاں ہیں اور آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب دس ہزار کارکنان جو ہے وہ میرے گرفتار کیے جا چکے ہیں یہ deadlock کس بات کے اوپر ہے تلاشی دینے والے معاملے میں مسئلہ اصل کیا ہے دیکھیں نام صاحب پہلے تو یہ ہے کہ جمیل صاحب نے فرمایا access کے information صحیح نہیں ہے نہیں تو خان صاحب کو یہ list دی گئی تھی کہ یہ بندے ہمارے حوالے کرو نہیں کہ خان صاحب نے کوئی جتہ بنایا government کا statement ہے یہ یہ تو سرکاری statement آ رہا ہے کہ بائیس سو افراد کی list دی گئی ہے وہ government نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کو دیا کہ یہ بندے ہمارے حوالے کرو دیکھیں نا خان صاحب نے کوئی جتہ بنایا نا خان صاحب نے لوگوں کو بیجا کتاب لکھنے کے لیے ڈی تھی کہا صاحب وہ دوسرا نا خان صاحب نے جتہ بنایا نا خان صاحب کے فاصل ہو گئے نہیں یہ لوگ جا کے زمان پارک میں ایون ہائی کورٹ پہ بھی جب ہم آیا سپرین کورٹ پہ بھی موجود تھے یہ لوگوں پہ الیگیشن تو یہ ہے کہ نو میرے کے بعد یہ بارے سوپا ہے دیکھو ایرسٹ کے پیچھے تو پورا بیگراؤنڈ ہے اور پورا بیگراؤنڈ کب سے ہیں گزرشتہ نو مہینے سے پورا بیگراؤنڈ چل رہا ہے تو کوئی نے کوئی کوئی ریاکشن کو جو بھی گوھر صاحب وہ بات تھوڑی سے آگے چلی جائے گی میں دوبارہ ذرا اسی کے پر آنگا بات یہ ہے کہ یہ تلاشی کا جو معاملہ ہے وہ کہاں پہ جا کے ڈیڈ لاک ہو آیا ہے تلاشی کیوں نہیں دی جاری ہے آپ کو یہ بتا رہا صرف نہ خان صاحب نے جتہ بنایا نہ لوگوں کے بیجے نہ یہ لوگ زمان پارک میں نہ خان صاحب اس کی کروٹکشن کرے خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا جب نو wast کے بعد گئے اور شب میں جب تک آئی نہیں تھے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آسد عمر صاحب عندوں نے ہو چکی ان کو تو ہم نے کہا کہ آئے سپریم پورٹ میں کیا ستہ دمر صاحب نے گれない آسد عمر صاحب نے گریبتار ہونے سے پہلے شاہ مون iemand توریشی صاحب سب نے لوگوں کو کہا کی پرامن اتجاج کرنا ہے اگر اتجاج ہے ورنہ یہ کبھی کسی نے نکاح جہاں تک تعلاشی کا مسئلہ ہے تو دیکھو ہائی کورٹ میں اس کا ایک ان کے الگیشن یہ تھی کہ ہم نے جانا آتا لاشی میں نے ہائی کورٹ نے اس کا اسوپی طوی کر دیا تھا اس اسوپی کا یہ تھا کہ ان کے پاس لیڈی کسٹیبل بھی ہوگی اور چار بند ان کی طرف جائیں گے اب ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے یہ بنا کر کہ کرنا کیا چاہتے ہیں وہ ہم خان صاحب دکھا چکے وہاں میڈیا جا چکا ہے وہاں کہاں پر ٹرریٹ نہیں ملا جہاں پہ جو جگہ دکھائی گئی وہ سب کے سامنے دکھائی گئی اور یہ تو اس وقت بھی سٹیٹمنٹ آرہا تھا اب اکھونزادہ صاحب یہ بتائیے کیا جو ریپورٹس آئیے گیا اتنی بات سادھا ہے جو گوھر صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیکی جو بات تو بلکل سادہ نہیں ہے اور آپ دو باہر سے امروکان صاحب کی سپورٹ آ رہی ہیں اور باہر کے دنیا سے جو میڈیا پہ آپ دیکھتے ساری جنیا کے باہر کے میڈیا پہ جو سپورٹ مل رہا ہے تو سمجھ آ رہے ہیں کہ بات سادہ ہی نہیں ہے جمیل صاحب میرے بات کا تذکیر کریں گے پارلیمانی الفاظ میں میری جیسے الفاظ میں نہیں کہیں گے لیکن میں سمجھ داگو یہ جو انتیگریشن ساوتی شہر سنتیلی ایشی آورا ہے جیس میں پہلے سے معاہدات ہے جیس میں کاسا سوزان کا معاہدہ ہوا ہے جیس میں تابی کا معاہدہ ہوا ہے یہ جو لنج ترکمنیستان سے پاکستان سپلائی شروع ہوا راشیان سے پیول شروع ہوا توبارا سیپیک وان روب وان بیلتاس منتوبہ شروع ہوا اور پاکستان اور چین کی درمیان بس سرویس کا غاز ہوا آئیندہ کرین سرویس کا آغاز ہوگا راستہ ایران سعودی راستہ پائر روڈ راستہ شروع ہوا اور اچھی تریکل سے دوسری جو منتوبہ ہو رہے ہیں تو ہم سمجھے کہ اس سارا دیعمل ہے اور عمران خان صاحب پہلے سے جو ہے یہ پارن فنڈنگ ریڈر ہے ان کے الیکشن کمیشن میں ریکارڈ پڑا ہے جمیل احمد صاحب یہ جتنا لیتولال اس معاملے میں تلاشی کے معاملے میں ہو رہا اس نے شکوک و شباعت بڑھنی رہے ہیں کیا مطلب آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے تھا ایسو پیس چار یہ چار کی بات کر رہے ہیں وہ چار سو کی کہہ رہے ہیں کہ چار سو لوگ وہاں پر جائیں گے جا کے تلاشی لیں گے تو ایسا کیا تلاشی میں ملنا ہے یا کیا چھپایا جانا ہے اس میں دو رخ ہیں اس کے پہلا رخ تو یہ ہے کہ اس میں دو رخ ہیں اس بات کے آواز آ رہی ہے آپ کو جی بلکل بلکل سننا ہے اس میں دو رخ ہیں اس بات کے پہلا تو یہ ہے کہ جب بھی پولیس جاتی ہے ایسے معاملات میں اور جہاں یقینا پہلے پولیس کو ریزسٹنس ملی تھی اس لحاظ سے اگر دکھا جائے تو وہ اپنا انر کارڈن آوٹر کارڈن اس کی تیاری کرتے جاتی ہے اگر کسی کے پاس اس بات کا ثبوت ہے یا کوئی سٹیٹمنٹ گورنمنٹ کے طرف سے آیا ہے کہ چار سو کے چار سو آدمی جائیں گے چیئرمنٹ پرکی آئی کے گھر کے اندر اور وہاں کمروں کی تلاشی لیں گی میں نے اسی سمجھتا کہ ایسی بات ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ جو دیئے وے دائرے تھے آئی پوٹ کے طرف سے کہ ان اتنی آتاداد بننی چاہیے تھی اور ایکسس ملنا چاہیے تھا ہر جگہ کا پولیس کی ڈیمانڈ کیلئے آپ گھر کو خانی کرنے تو ہم تلاشی لے لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی تھوڑی سی زیادہ تھی اور ساتھ ساتھ انبان خان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ ایک آدمی اندر لے کے آ جائیں تو وہ تمام چیزیں دونوں چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیز کو قابلے قبول تھیں رہا سوال کے چالیس آدمیوں کا جو تذکرہ ہوتا رہا کہ دہشتگرد ہوا ہے دیکھ یہ شروع میں گورنمنٹ نے دیشتگرد کی بات کی بعد میں گورنمنٹ اس کو مطلوب کر کے ورڈ کو ٹیرریسٹ ٹیرریسٹ سے آرسونسٹ کر دیا کہ مطلب جنہوں نے جلاو گھراو کیا لیکن یہ اور بات ہے اس جلاو گھراو کی حوالے سے بھی میں اس کے انٹرنیشنل کانوٹیشن پر آپ سے ضرور تفسرہ کرنا چاہتا ہوں آپ ناظرین کے لیے لیکن ابھی میں اس کو ختم کرنوں ایک منٹ لمحے میں تو وہ یہ ہے کہ آرسونسٹ ابھی وہ ہو گیا ہے یعنی جلاو گرائے والے لوگ ہو گیا ہے تو وہ چلیں تھوڑا سا ایک لفظ تبدیل ہو گیا لیکن ایٹی اے کانون جو کہ ہماری محزز جو پینللسٹ ہیں وہ بتائیں گے کہ گوھر صاحب کہ جو ایٹی اے کے کانون کے مطابق یہ ایٹی ٹیرریسٹ ایک میں بھی آ جاتا ہے اسی لیے انہوں نے ایٹی ٹیرریسٹ ایک لگا سکتے تھے لیکن اب تو ایٹی پورٹ کی بات آگئی جس پہ گوھر ہو چکی ہے دوسرا اس کا یہ ہے پہلو اس وقت جو باہر کے لوگ زامر خلیلزاد جان بولٹن اور جو وہ وہاں کی کانونسمن یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اطوام متحدہ کہ جو چارٹر ہے اس کی خلاف ہے یہ خاص اس طرف پر جو اپوائنٹ چمیل صاحب چمیل صاحب آپ کی زامر خلیلزاد ایک ہم سیبلیئر ہے لیکن اس کو کچھ انٹرپشن آ رہی ہے آپ کی بات میں کچھ انٹرپشن آ رہی ہے سر ایک بریک کی طرف چلتا ہوں یہ جو انٹرپشن اس کو صحیح کرتے ہیں چھوٹے سی بریک کی بات ناؤرین دوبارہ ملتے ہیں جی جمیل صاحب اپنا آرگومنٹ آپ زرہ کنکلوٹ کیجے گا آپ یو این چارٹر کے حوالے سے بات کر رہے تھے جو پاکستان میں صورتحال ہیں جی میں تذکرہ یہ کر رہا ہوں کہ جو باہر سے اتنی زیادہ پاکستان کنکتہ چینی کی جاری ہے یا پریشر لائے جا رہا ہے ہم علم ہے اس بات کا اور صحیح بات ہے کہ کافی مقبولیت ہے پی ٹی آئی کی اوورسیز پاکستانیوں میں جو کہ اچھی بات ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو گراؤنڈ ریائلٹیز جو یہاں ہیں اس کا اس حد تک اندازہ نہیں ہو سکا جس حد تک کہ یہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں جو گلی کوچھے کے لوگوں کو بھی جانتے ہیں اور یہاں کے ڈائنامکس کو ٹیلی بیسس پر پر رکھتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا ہٹ کر انہیں گلکل وہ اپنے طور پر بڑے سنسیرلی اس چیز کو اپنے اپنے کانسپرنسی میں جا کے 65 65 کے قریب کانگریس میروں کو دست کرا کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بیج رہے ہیں اور یومن رائٹ کے حوالے سے کیس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں یومن رائٹ کو ایک ایسا دلوار ہے کہ جو امریکہ اپنے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ ہم جیسے ملکوں کے لیے ہمیشہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کبھی یومن رائٹ کے وائلنیشن کو سپورٹ کریں گے لیکن افغانستان میں نہیں کرتا ہے عراق میں نہیں کرتا ہے سیریا میں نہیں کرتا ہے لیبیا میں نہیں کرتا ہے لیکن بہرحال یہ جس طرح کیس بنائے جا رہا ہے اس میں ملک کی جو مکتوش آلات ہیں اس میں ملک کے ایمیج کو مزید پڑ جائے گا اور سی مکتان کے بارے سے بات کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وہاں سے سٹیٹمنٹ جان وولٹن وہ بھی چلیں کبھی سابق سپیر ہے سیامل خلیل ذات چلیں وہ بھی سابق سپیر ہے لیکن وہاں کے کانگریسمنٹ جو باتیں کر رہے ہیں اور جو آڈیو لیک آ رہی ہے کانگریسمنٹ کے سپیکرز کو لکھا جائے کہ بھئی آپ یونیٹی پلیشنز کے جو ہیں اس کی چارٹر کی خلاف پر جی کر رہے ہیں کہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں اس کی سابق سابق ملک کے معاملات میں یعنی ہمارا جو آپ سمجھ لے کہ فورن منسٹری جو ہے یہ اس کا کام ہے اور یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کر رہی ہے آگے بڑھتے ہیں گوھر صاحب اب خان صاحب کا آج بیان ہے کہ تئیس مائی کو چاہوں گا اور پھر دوسرا شیخ رشید احمد جائے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کچھ بھی کر لے جو بھی کمیشن بنا لے کچھ بھی کر لے لاسٹ ورڈک جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہوگا ذرا ان دونوں کے اوپر کومنٹ کیجئے گا پلیز پہلے اکر کروں کہ جتنے بھی کمنٹس لکھے جا رہے ہیں جتنے لٹرز جا رہے ہیں جتنے لوگ پوشش کر رہے ہیں پاکستان کے مروری کی بیشوی بیری رہے ہیں پاکستان کے لیے کنسن ہے اور کہ آپ کا سب کچھ بڑا اچھا ہے پدے کو اس ملک کے محبی وردن ہے وہ اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اس ملک میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن دیکھو اگر آپ ایک کیس میں آریسٹ ہو جاتے ہیں انٹیوں میں آریسٹ ہوتے ہیں عدالت میں آپ چلے جاتے ہیں عدالت اس مٹیریل کو دیکھ کر کے آپ کو پیسل کر دیکھیں کہ ان مٹیریل کے بیس پہ آپ کو ڈیٹین نہیں کیا جا سکتا وہ جیل سے نکلتا ہے اور اس کو آپ دوبارہ آریسٹ کرتے ہیں وہ دوبارہ ہائی کورٹ کہہ رہیتی ہیں کہ ہم نے دوبارہ دیکھتے ہیں اس ملک کو آپ نہیں آریسٹ کر سکتے ہیں ترڈ ٹائم پہ آپ آریسٹ کر سکتے ہیں یہ کیا قانون اور این کی دجیاں نہیں اڑائی جا رہی ہیں یہ قانون اور این کے مطابق کاروائی ہو رہی ہے اگر کوئی مجرم میں کوئی کام ہو رہا ہے کوئی آپ نے انٹیوں میں بھی کسی کو آریسٹ کرنا تو اس طریقے سے ہیں آپ ان عورتوں کو دیکھو لڑکوں کو دیکھو چھوٹوں کو دیکھو وہ گھروں میں جاتے آپ نے عثمان ڈار کی والدہ کا دیکھائیں کر دی جمیل صاحب کو وہ دیکھنا چاہیے کہ گھر میں جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہی ہے دیکھیں اگر اس نے جو بھی جنم کیا ہائین اور قانین کی تابق ہمیں متحد ہونا چاہیے ہمیں ان کی شوز میں ڈال کر بھی کرنا چاہیے دیکھو آج پارٹی کرنا پارٹی یہ ملک ہمارا ہے یہ انین اور قانون ہمارا ہے اور یہ پہنچ ہماری ہے ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھیں اس کے پر بھی کومنٹ کر دیجئے گا خان صاحب کو جو گرفتاری کا خدشہ ہے کیونکہ وقت میں بلکل کم رہ گیا تاکہ میں آخونزادہ کی طرف بھی ہوں حکومت کو بھی رہی ہے اب اس کے بعد ہم نے تو عدالت سے یہی استعداہ کی تھی کہ جب سے نو سے لے کے بارہ تاریخ پر اس کے دوران خان صاحب کو پتہ نہیں تھا ان میں جتنی بھی آپ نے پیارے کی پروٹیکشن ہمیں دی جائے عدالت انہیں سب کچھ تو دیکھے کہا خان صاحب کا خدشہ ابھی تک جتنے خان صاحب کے خدشات ہیں وہ صحیح ثابت ہوئے ہیں انہوں نے کہا مجھے ٹکنیکلی ناورٹ کرنے کی کوشش کی جائے اخونزادہ صاحب خان صاحب کو اپنی گرفتاری کا بھی خدشہ ہے اور یہ یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ موجودہ حالات اب جس نہج پہ آ گئے ہیں بلکل سیاست بدل کے رہ گئی ہے لگ رہا ہے آپ لوگوں میں سے کسی کو کہ اب اکتوبر میں الیکشن ہوں گے جنرل الیکشنز ہوں گے اخونزادہ صاحب انشاءاللہ الیکشن تو اکتوبر میں یوں ہوں گے لیکن خان صاحب کو تو دو چیزوں کا خدشہ ہے اور دو چیزوں کا پیکر ہے اس کے اتنے ورکر گریبتار ہوئی اس کے اتنے لیڈر گریبتار ہوئی کبھی کسی کا نام دیا ہے وہ تو صرف دو نام لیتے ہیں کہ موجی گریبتار کیا جائے گا اور گشنہ بیگم گریبتار کیا جائے گا گشنہ بیگم کو چھوڑ کے اور خان صاحب کو چھوڑ کے باقی آپ کا جو مرضی کہ تیائی کی ساتھ کریں اس کو خان صاحب کو نفی کریں نہ خان صاحب کو اس کو خرچہ ہے اور نہ اس کو انجسی سے خطرہ ہے اور میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گیم ہو رہا ہے یہ کتنا سیدھا سادھا نہیں ہے کیا پچھلی حکومت میں ظلم نہیں گوا تھا انتقام تو وہ تھا انسانی حقوق کی خلافتی تو وہ تھی جو عدی پریال کو ہسپیٹل میں چاند رات پہ گریبتار کیا جو مریان نواز کو اپنی بیوزے اور آپ کے باپ کے سامنے گریبتار کیا جو نوے نوے جن تک ہمارے لوگوں کو ریمانٹ پہ رکھتے تھے اور دو دو سال کے جیلوں میں رکھتے تھے کیا ہمیں اس طرح کی زمانتی ملی تھی میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ انسانی حقوق کا خطرانی ہے یہ دو چیزوں کا گیم ہے ایک پاکستان کے اٹھمی طاقت لپوری اسلامی دنیا میں پاکستان ایک واحد اٹھمی طاقت ہے دوسرا انٹیگریشن ساوتیشیا سانسلیشیا کیونکہ پاکستان کے بغیر اور ابوانستان کے بغیر سانسلیشیا اور ساوتیشیا کا تصور ممکن نہیں ہے اور یہ پہلی مکنی اشت وجہ سے نہیں دا کہ امریکا جو دا وہ ابوانستان میں دا امریکا کہ ابوانستان میں ہوتی ہوئی کیونکہ اگر آپ سانسلیشیا جائیں گے تو ابوانستان سے ہوتی جائیں گے تو یہ ممکن نہیں تھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گریٹر گیم گریٹر گیم کا حصہ ہے گریٹر گیم کا حصہ ہے لاسٹ ورڈ جمیل صاحب میں آپ سے چاہوں گا بری کوکک آپ اس کے پر بتائیے گا کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو اب اکتوبر میں آج سال جنرل الیکشن نظر آ رہے ہیں جو حالات جا رہے ہیں جو اس وقت زمینی حالات جا رہے ہیں کسی بھی جمہوری مارکرے میں الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے لیکن ابھی آپ زمینی کچھ حقائق کو بھی تو دیکھیں جو اس وقت پنجاب گورنمنٹ نے بریفنگ دی ہے دو تین دن پہلے الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ اس مرتبہ تو ہر پولنگ اسٹیشن جو ہے سینسٹیو اور ہائی سینسٹیو پولنگ اسٹیشن دیکلیر کریں گے اور ہمیں بہت زیادہ پوٹ کی ضرورت ہوگی ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت آپ کے لیے سیکیورٹی پورسز اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں جو اشارے مل رہے ہیں اس سے محسوس ہی ہوتا ہے پہلا اشارہ دوسرا جو اکانومی کے اشارے مل رہے ہیں یا اشارے مل رہے ہیں وہ دوسرا اشارہ ہے اس لیے یہ ہے کہ ابھی دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی آپ کے پاس نہیں آئی ہے تو اس سے جو ممکنوش حالات بنے والے ہیں اس ملک میں پروگرام میں وقت کی کمیش کی کمیش وقت سامنے آرے بہت شکریہ خونزادہ چٹان صاحب جمیل احمد خان صاحب اور گاہر خان صاحب آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ بہرحالات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں یا دکھائی دیے جا رہے ہیں صورت اللہ آگے کیا رہتی ہے آنے والا وقت یہ بہتر بتائے گا پروگرام سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ